بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیح محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سائپرس کے حوالے سے ہے سائپرس کا پیپر جو ویزا آتا ہے ایک ماہ کا اوکی ٹو بورڈ کیسے ہوتا ہے اور اگر نہ ہو تو ائرپورٹ پر کیا ایشیو بنتا ہے وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو دوستو جیسے میں نے پہلے بتایا سائپرس کا جو اوکی ٹو بورڈ ویزا ہے وہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے اوکی ٹو بورڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کسی سے بھی جب ویزا لیتے ہو تو آپ پیپر ویزا کا اشیو بنتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے مطلب کوئی بندہ آپ کو دو نمبر پیپر نہ بیج دے یا ایٹڈ کر کے بیج نہ دیں اس وجہ سے اوکی ٹو بورڈ ائرلائن والے لازمی مانگتے ہیں امیگریشن والے لازمی مانگتے ہیں آپ کسی سے بھی جب ٹکٹ لگتے ہو تو اس سے پہلے بات کریں بھائی میرا یہ ویزا ہے مجھے اوکی ٹو بورڈ کر کے آپ نے دینا ہے اوکی ٹو بورڈ میں نے آگے بھی دو تین میری ویڈیو ہیں اس کے بارے سے مگر میں یہ آج صرف سیپرس کی بات کروں مگر اوکی ٹو بورڈ جتنے بھی ویزڈ ویزے ہیں پیپر ویزا ٹھیک ہے الیکٹرونک ویزا ان سب کے لیے اوکی ٹو بورڈ لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے ویزڈ ویزے کے والے سے اچھا اوکی ٹو بورڈ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک سٹم لگتی ہے ائر لائن والے اپنی سٹم لگاتے ہیں کہ یہ ویزا ہم نے چیک کی ہے اور یہ جنون ہے اس میں کسی قسم کا ایشو نہیں ہے تو لہٰذا اس بندے کا ویزا جنون تھا تو ہم نے اس کو ٹکٹ دی ہے اور اس کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اوکی ٹو بورڈ اچھا یہ چیز ہوتی ہے اوکی ٹو بورڈ اگر آپ کسی سے بھی ٹکٹ لیتے ہو پہلے اس سے بات کر لیں کچھ ائر لائن والے کہتے ہیں یا جو زمواری ننگ لیتے ہیں مثال کو طور پر ویزا آپ کو میں نے دیا ٹکٹ آپ کسی اور بندے سے کروا رہے ہو جسے ٹکٹ کروا رہے ہو وہ بندہ یہ ضرور سوچے گا ہو سکتا یار یہ ویزا دو نمبر ہو تو میں اس کی زمواری کیوں اٹھاؤں میں اگر اوکی ٹو بورڈ کروا کے دیتا ہوں تو کال یہ نہ ہوگی ائرپورٹ پہ ایشو بنے تو میرے لئے مسئلہ بنے گا میں صرف دو چارزہ ٹکٹ چانے کی خاطر میں یہ رسک کیوں لوں ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کسی سے ٹکٹ لیں تو اس کو بولیں مجھے اوکی ٹو بورڈ کروا کے دیں اوکی ٹو بورڈ کی سٹیپ لگتی ہے جو آپ کا ویزا جنون پیپر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ادھر سے پاکستان بیسی آپ کو دیتی ہے اسلامباد سے اس کے اوپر سٹیپ لگتی ہے ٹھیک ہے اوکی ٹو بورڈ یہ آپ کو سمجھ آگیا اوکی ٹو بورڈ یہ ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ اگر آپ نے اوکی ٹو بورڈ کم سے کم آپ دو دن یا تین دن پہلے ہونا چاہیے آج آپ نے ٹکٹ لی ہے آج سال کے طور پر بیس تاریخ ہے تو یا اکیس ہے آج اکیس تاریخ ہے تو آپ پچیس کی ٹکٹ لے رہے تو اکیس کو لیا ہے اکیس تاریخ کو ہی اوکی ٹو بورڈ کروائیں تاکہ دو تین دن پیچ میں گزر جائیں اب امرجنسی میں آپ اوکی ٹو بورڈ کرواتے ہو تو یہ اوکی ٹو بورڈ جو ہوتا ہے یہ امیگریشن کے ایک ویب سیٹ پہ جو ہے نا یہ اپنے ایک کومنٹس یا اس کو کیا کہ انیلسیز ڈال دیتے ہیں کہ اس بندے کی ٹکٹ ہم نے چیک کی ہے اور یہ اوکی ٹو بورڈ ہے اور یہ کمپنی مطلب یہ ٹکٹ یا ائر لائن والے زمواری اٹھاتے ہیں ایک دم آپ کرواتے تو ایشو بن سکتا ہے اس لئے کوشش کیا کریں کہ دو یا تین دن کا گیپ لازمی ہونا چاہیے آپ کی ٹکٹ میں اور جس دن آپ ٹکٹ لیں اسی دن ہی اوکی ٹو بورڈ کرائیں تاکہ آپ کے لئے بعد میں ائرپورٹ پہ کوئی ایشو نہ بنے اگر آپ کا اوکی ٹو بورڈ نہیں ہوگا یا صرف سٹیپ لگی ہے تو آپ کو ائرپورٹ سے واپس کر دیں گے آپ کی ٹکٹ بھی زائیں ہوگی اور آپ کے پیسے بھی زائیں ہوں گے ٹھیک ہے اس وجہ سے کوشش کریں دوسرے نمبر ایک اور اس میں ایک انفرمیشن یہ بھی ہے کہ آپ جو آپ کا یہ سیپرس کا ویزا ہوتا ہے یہ ایک ہی مینے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے ساتھ واپسی کی ٹکٹ لازمی لے کے جائیں ٹھیک ہے اس کا ایشو یہ ہے کچھ کچھ میں مجھے واپسی کی ٹکٹ کی کیا ضرورت ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ویزا ہوتا ہے یہ صرف ایک مینے کا ہوتا ہے اور ایک مینے کے اندر ہی آپ نے جانا ہوتا ہے میں آگے بھی کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ صرف ایک مینے کا ہوتا ہے تو ایک مینے کے اندر آپ وہاں پہ جا کے اگر آپ کو مالک نہیں رکھتا ہے یہ مالک کہتا ہے کہ آپ نے یہ آپ سے کام نہیں ہوتا ہے آپ نے فیک ویڈیو بنائی ہے یا آپ نے فیک ڈاکومنٹس بیجیں آپ سے یہ کام نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ کو ویزا نہیں دے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو واپس آنے کے لیے وہ ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے مگر واپس تو کوئی نہیں آتا ہے وہاں سے اگر ویزا نہ بھی ملے تو کسی اور کٹ گھر میں ویزے مل جاتے ہیں کسی اور میں اگر آپ بجلی کے کام میں گئے آپ سے نہیں کام ہوا تو ہو سکتا آپ کسی اور کام میں ہوتل کے کسی کام میں آپ کو ویزا مل جائے کسی اور کام میں ویزا مل جائے تو ویزا مل جاتا واپس تو کوئی نہیں آتا مگر جو ایک ڈاکومنٹس ریکوئرمنٹ ہے وہ اس کے لیے آپ کو واپسی والی ٹکٹ ساتھ لازمی لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی آپ کو ائرپورٹ پہ ایشو بن سکتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس انفرمیشن سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو کہاں لی میرا چینل سسکرائب کر دینا لائک کر دینا تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ